ہائے فرینز اسلام علیکم ایم اس گر علی انڈ یور واشنگ تیکنیکل باجوہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں کمپیرزن کرنے والے ہیں اوپو اے فائیو ٹوانٹی ٹوانٹی سیکنڈ نمبر فون ہے انفنکس نوٹ سیون تو دونوں فونز کا سپیڈ ٹیسٹ کرنے والے ہیں اینڈ فول کمپیرزن کریں گے کیمرہ ٹیسٹ ہم نہیں کریں گے کیمرہ کمپیرزن نہیں بنتا انہوں میں سے بتائیں گے بیسٹ آپ کے لیے کونسا رہے گا تو ویڈیو کو کمپلیلی دیکھے گا جینل نہیں سبسکرائب کیا تو دیر کس بات کیے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم لکنڈ ڈیزائن کی بات کریں گے لکنڈ ڈیزائن میں دونوں فونس ایک دوسرے کو ٹکر دے رہے ہیں یہاں پر لکنڈ ڈیزائن کا معاملہ دونوں فونس کا ڈیزائن بہت اچھا دیا گیا ہے ڈیفرنڈ ڈیزائن دیا گیا دونوں فونس میں کیامراز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ڈیزائن میں لیکن باقی شائن وغیرہ میں اور شائننگ میں دونوں فونس میں ایک کلر آپشن دیا گیا ہے دوستو بیک سائیڈ پر دونوں فونس کے پولی کاربنٹ یوز کیا گیا ہے مطلب پلاسٹک باڈی دیا گیا ہے دونوں ہی فونس شائن دی گئی ہے تو اس کریچز کا خطرہ لازمی رہے گا دونوں فونس پر اور بیک سائیڈ پر کواڈ کیامراز سیٹ اپ دیا گیا ہے دونوں فونس میں 48 پلس 2 پلس 2 پلس 2 میگا پکسل کا یہاں پر کیامرہ دیا گیا ہے انفنکس نوٹ 7 میں اوپو اے فائیو 2020 میں 12 میگا پکسل کا مین کیامرہ دیا گیا ہے اور باقی دو دو میگا پکسل کے تین کیامراز لگا دیے گئے تو یہ کیامرہ کا کمپیرزن نہیں بنتا تو اسی لئے ہم سپیڈ ٹیسٹ اور دوسرا سپیسیفکیشن کمپیرزن کریں گے پرائز کے اگر بات کیجا دونوں کی پرائز میں زیادہ ڈیفرنس نہیں دیا گیا انفنکس نوٹ 7 کی پرائز 29,000 روپیز ہے 6GB RAM 128GB انٹرنل سٹوریج والا ویرینٹ ملے گا اور یہاں پر اوپو اے فائیو 2020 میں 4GB RAM 128GB انٹرنل سٹوریج ملے گی لیکن پرائز آپ کو 30,000 مل جاتی ہے انفنکس نوٹ 7 میں 4GB 128GB 27,000 کا ملتا ہے اوپو اے فائیو 2020 میں 3GB RAM 64GB سٹوریج والا ویرینٹ 27,000 کا ملتا ہے تو انفنکس لور ویرینٹ میں بھی زیادہ اچھا ہے اوپو فونس کی سمارٹنس کے اگر بات کی جائے تو انفنکس نوٹ 7 یہاں پر 8.8mm کی تکنس پر ملے گا اوپو اے فائیو 9.1mm کی تکنس پر ملے گا انفنکس نوٹ 7 ایسے ہی ہم نے فون کو گھمایا تو دونوں فونس کے فرنٹ ڈیزائن میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے انفنکس نوٹ 7 میں ہول پنچ ڈسپلے مل جائے گا IPS LCD مل جاتی ہے لیکن یہاں پر ہمیں اوپو اے فائیو میں نوچ والا ڈسپلے ملے گا تھوڑا سا ڈیزائن پرانا ہے لیکن اس پرائز رینج میں یہی ڈیزائن چلتا ہے IPS LCD یہاں پر ایڈ کر دی گئی ہے اور 6.5 انچز کا ڈسپلے HD پلس ڈسپلے کورننگ گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن کے ساتھ اوپو اے فائیو کا ملتا ہے لیکن انفنکس نوٹ 7 میں 6.95 انچز کا ڈسپلے یہاں پر بھی HD پلس ڈسپلے ہی ملے گا لیکن گوریلا گلاس کی پروٹیکشن دی گئی ہے پتہ نہیں کون سا گوریلا گلاس یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر لک وائز فرنٹ میں ڈسپلے کے معاملے میں زیادہ اٹریکٹیو آپ کو انفنکس نوٹ 7 ہی ملتا ہے سوفیر کی بات کریں انڈروائیڈ 10 کے ساتھ انفنکس نوٹ 7 ملتا ہے اپنا آپریٹنگ سسٹم میں XOX 6.1 ورزن لیکن یہاں پر اوپو میں انڈروائیڈ 9.0 پائے ملتا ہے کلر اوائیڈ 6.1 ورزن ملتا ہے اپ ڈیٹ اب تک نہیں آئی شاید آجا ہے اس میں پروسیسر میں بھی کافی زیادہ ڈیفرنس دیا گیا ہے دونوں فونس کے انفنکس نوٹ 7 میں امیڈیا ٹیک ہیلیو جی سیونٹی ملتا ہے 12 نانومیٹر والا یہ بھی اوکٹاک اور چپ سیٹ ہے اور یہاں پر مالی جی فیفٹی ٹو کا میں جی پیو مل جاتا ہے اوپو اے فائیو ٹونٹی ٹونٹی میں سنیپ ڈریکن 665 ملتا ہے 11 نانومیٹر پر بیسٹ ہے تو اوکٹاک اور پروسیسر دیا گیا ہے اور یہاں پر جی پیو میں انڈرینو کا سکس ون زیرو ملتا ہے دونوں فونس کا ٹکر گئے مقابلہ دیا گیا ہے بیٹری کے معاملے میں بھی دونوں فونس سیم دیا گیا ہے 5000 امیڈز کی بڑی بیٹری دونہی فونس میں لگا دی گئی ہے صرف انفنکس نوٹ 7 میں 18 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ ہمیں ملتی ہے انفنکس نوٹ 7 میں مایکرو یو اس بی 2.0 ملتی ہے اور اوپو اے فائیب میں ٹائپ سی کی پورٹ ملتی ہے ہمیں چارجنگ کے لیے یہ بہتر کام کیا ہے یہاں پر سپیکر کی بات کریں دیوال سپیکر مل جاتے ہیں انفنکس نوٹ 7 میں ساؤنڈ کوالٹی بھی اچھی مل جاتی ہے اور اوپو اے فائیب میں بھی ڈالبے اٹماؤس سپیکر ملتا ہے تو سپیکر کوالٹی اوپو اے فائیب 2020 کی بھی کافی زیادہ اچھی دی گئی ہے کیامراز کی بات کریں اوپو اے فائیب سیلفی کے معاملے میں بھی پیچھے 8 میگا پکسل کا فرنٹ کیامرہ دیا گیا ہے نوٹ 7 میں 16 میگا پکسل کی سیلفی دی گئی ہے تو کیامراز کا کمپیریزن تو بلکل بنتا ہی نہیں ہے باتیں چھوڑ کے دونوں فونز کو کرتے ہیں مون دیکھیں گے دونوں میں سے کون سا بیسٹ رہے گا یہاں پر مقابلہ کافی تگڑا ہونے والا ہے دونوں میں انفنکس نوٹ 7 پہلے اون ہو چکا ہے اور بازی مار گیا ہے ڈائل اپ پر کلک کیا نوٹ 7 فاسٹ ہے میسیج آپشن پر کلک کیا نوٹ 7 فاسٹ کیامرہ آپشن پر کلک کیا پھر سے نوٹ 7 فاسٹ ہے سیٹنگ پر کلک کیا نوٹ 7 زینڈر پر کلک کیا نوٹ 7 فاسٹ ہے پلے سٹور پر کلک کیا پھر سے نوٹ 7 فاسٹ ہے ٹک ٹاک پر کلک کیا تو دوستو نوٹ سیون ہی فاسٹ ہے اب تک تو کافی زیادہ اپلیکیشنز میں گوگل آپشن پر کلک کیا تو یہاں پر پھر سے نوٹ سیون فاسٹ ہے یوٹیوب پر کلک کر دیا تو یوٹیوب کے معاملے میں بھی نوٹ سیون کافی زیادہ فاسٹ ہے دوستو یہاں پر آگے نہیں آنے دیا کسی بھی اپلیکیشن میں اب گیمز کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کس فون میں کتنا دم ہے ایڈ بال پول پر ہم نے کلک کر دیا ہے تو ایڈ بال پول کے معاملے میں بھی نوٹ سیون دوستو کافی زیادہ آگے کافی زیادہ فاسٹ ہے سبوے سرفر پر ہم نے کلک کر دیا دونوں فونس کے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ سیون کافی زیادہ آگے دوستو ٹیمپل رن ٹو پر ہم نے کلک کر دیا ہے تو ٹیمپل رن ٹو کے مقابلے میں فائنلی فائنلی اوپو اے فائیو ٹوانٹی ٹوانٹی تھوڑا سا فاسٹ ہے کینڈی کریش پر ہم نے کلک کر دیا دونوں فونس کے تو کینڈی کریش کے معاملے میں انفنکس نوٹ سیون فاسٹ ہے اب بڑی گیم ہے پب جی پر ہم نے کلک کر دیا ہے بڑی گیم بڑا مقابلہ تو پب جی کے معاملے میں دیکھیں گے کون سا فون آگے نکل جاتا ہے یہاں پر انفنکس نوٹ سیون واقعی فاسٹ رہا کافی زیادہ ساتھ ہی اوپو اے فائیو ٹوانٹی ٹوانٹی نے بھی پب جی کو اوپن کر لیا یہاں پر تھوڑا سا ہی ڈیفرنس رہا لیکن زیادہ اپلیکیشن میں انفنکس نوٹ سیون بہت ہی زیادہ فاسٹ رہا تو فنگر پرنٹ دونوں فونس کا ٹیسٹ کریں گے فنگر پرنٹ کے معاملے میں سائیڈ مانٹڈ فنگر پرنٹ انفنکس نوٹ سیون میں دونوں فونس ایک ہی ساتھ ورک کر رہے ہیں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بیک سائیڈ کا ہاں ریالی فنگر پرنٹ تھوڑا فاسٹ ہی ہوتا ہے لیکن یہ تھم والا فنگر پرنٹ ہے دوستو تو سائیڈ والا فنگر پرنٹ بھی فاسٹ ہی ورک کر رہا ہے نوٹ سیون کا فیس آئیڈی کا معاملہ دیکھ سکتے ہیں تو فیس آئیڈی کے معاملے میں یہاں پر کبھی ساتھ ورک کر رہے ہیں لیکن اوپو اے فائب 2020 کی فیس آئیڈی تھوڑی سی فاسٹ ہی لگ رہی ہے لیکن کبھی کبھی سیم ٹائم بھی ورک کر رہے ہیں فائنل رکمنٹیشن آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائننگ کے معاملے میں پرائز کے معاملے میں اور اس کے علاوہ روم اینڈ ریم کے معاملے میں آپ کو انفنکس نوٹ سیون کافی زیادہ بہتر مل جاتا ہے اس کے علاوہ دیزائننگ کے معاملے میں بھی زیادہ بہتر ملتا ہے فرنٹ سائٹ سے بھی اور اس کے علاوہ سپیڈ کے معاملے میں پروسیسنگ کے معاملے میں بھی انفنکس نوٹ سیون اوپو اے فائب 2020 سے بہت بہتر ہے اور کیمرہ کے معاملے میں تو دیفینیٹلی انفنکس نوٹ سیون بہت اچھا دیا گیا ہے کیونکہ 48 میگا پکسل سے ہم already مقابلہ کر چکے ہیں تو انفنکس نوٹ سیون کا 12 میگا پکسل سے مقابلہ فضول ہی تھا اس لئے میں نے کیمرہ کمپیرزن نہیں کیا تو بیسٹ ہے دوستو اوپو اے فائب 2020 سے 108% انفنکس نوٹ سیون بہتر ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کونسا فون آپ کو پسند آیا آپ اپنی چوائے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت